تابع گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے وزیر اعلیٰ کے سینئر مشیر کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سینئر مشیر بنانے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کا مشکور ہوں شاہ فرمان کا کہنا تھا کہ بانے پی ٹی آئی کی تشکیل کردہ احتساب کمیٹی کا میمبر ہوں کمیٹی میمبر کی حیثیت سے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھنی ہے حکومت کا حصہ بن کر اچھا محسوس نہیں کرتا شاہ فرمان پاکستان تحریک انصاف کی سابق دور حکومت کے دوران خیبر پختونخواہ میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک بطور گورنر خدمات سر انجام دے چکے ہیں تابع گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے وزیر اعلیٰ کے سینئر مشیر کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سینئر مشیر بنانے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کا مشکور ہوں شاہ فرمان کا کہنا تھا کہ بانے پی ٹی آئی کے تشکیل کردہ احتساب کمیٹی کا میمبر ہوں کمیٹی میمبر کی حیثیت سے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھنی ہے حکومت کا حصہ بن کر اچھا محسوس نہیں کرتا شاہ فرمان پاکستان تحریک انصاف کی سابق دور حکومت کے دوران خیبر پختونخواہ میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک بطور گورنر خدمات سر انجام دے چکے ہیں تابع گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے وزیر اعلیٰ کے سینئر مشیر کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سینئر مشیر بنانے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کا مشکور ہوں شاہ فرمان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی تشکیل کردہ احتیساب کمیٹی کا میمبر ہوں کمیٹی میمبر کی حیثیت سے صوبائی حکومت کی کرکردگی پر نظر رکھنی ہے حکومت کا حصہ بن کر اچھا محسوس نہیں کرتا شاہ فرمان پاکستان تحریک انصاف کی سابق دور حکومت کے دوران خیبر پختونخواہ میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک بطور گورنر خدمات سر انجام دے چکے ہیں تابع گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے وزیر اعلیٰ کے سینئر مشہیر کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سینئر مشہیر بنانے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کا مشکور ہوں شاہ فرمان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی تشکیل کردہ احتیساب کمیٹی کا میمبر ہوں کمیٹی میمبر کی حیثیت سے صوبائی حکومت کی کرکردگی پر نظر رکھنی ہے حکومت کا حصہ بن کر اچھا محسوس نہیں کرتا شاہ فرمان پاکستان تحریک انصاف کی سابق دور حکومت کے دوران خیبر پختونخواہ میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک بطور گورنر خدمات سر انجام دے چکے ہیں